ایمان والا روزہ رکھ کر کے اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تُو نے یہ رسک دیا ہے یہ رسک جب تک تُو دے گا کھلائے گا کھائیں گے اور تیری شکر اور تیری حمد بیان کریں گے اور جب تُو بھوکا رکھے گا تُو اس رس سے روک دے گا تو اس رس سے بھی رک جائیں گے یہ روٹی روٹی دینے والے سے بڑی نہیں ہے روٹی دینے والا جب تک روٹی دے گا پیٹ بھر کے کھائیں گے اور اس کو شکریہ دا کریں گے تو جب ایمان والا کھاتا ہے تو کھانے کا باعت اللہ کا شکریہ دا کرتا ہے الحمدللہ اللہ ذی ات اما وسقا وسوغہو وجعل لہو مخرجا ساری تعریف اللہ کے لیے کہ اس نے کھلایا ہے رز کوئی بھی ہو دینے والا تو رزاقی ہے ساری تعریف اس رزاق کے لیے کہ اس نے کھلایا وسقا اور پلایا وسوغہو اور جسم میں اس کھانے کو حضم کیا حضم کرنے کی لائق بنایا اس لائق اس جسم کو بنایا کہ ہم کھانا کھائے تو کھانا اس کھانے سے جسم اپنی قوت خون چربی ساری طاقتیں اور توانائیاں جن کی ضرورت جسم کو ہوتی حاصل کر لیتا ہے وجعل لہو مخرجا اور اس کھانے کے نکلنے کے ایک رستہ بھی بنا دیا ہے یہ ایمان والے کا رویہ ہوتا ہے کہ وہ کھاتا ہے تو اللہ کی حمد بیان کرتا ہے کھاتا ہے تو اس کا نام لے کر کے کھاتا ہے بسم اللہ بول کر کے کھاتا ہے کھا لیتا ہے تو کھلانے والے کا شکریہ دا کرتا ہے لیکن روزے کے اس مہینے میں کھلانے والے نے کھانے سے منع کر دیا ہے پلانے والے نے پانی سے منع کر دیا ہے تو اب نہیں کھائے گا تو کیا اس کی حمد بیان نہیں کرے گا اب اس نے بھوکا رکھا ہے تو کیا بھوکا رہ کر کے اس کی تعریف نہیں کرے گا اب اس نے پانی سے رکھ دیا ہے تو کیا پیاسی زمان سے اس کی حمد کے ترانی نہیں کھائے گا ایمان والا بندہ بھوکا رہ کر کے بھی اللہ کی حمد کرتا ہے اور اللہ کی تعریفیں بیان کرتا ہے اور اس حالت سے زیادہ بیان کرتا ہے جب وہ سہراب تھا بھوکا رہ گا تو بھوکا رہ کر کے بھی اللہ کی حمد بیان کرے گا پیاسا رہ گا تو پیاسا رہ کر کے بھی اللہ کی سنا کے گیت گائے گا یہ ایمان والے بندے کی اللہ رب العالمین سے وفاداری ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے وفادار ہیں وہ جب تک کھلائے گا کھا کر کے اس کے وفاداری نبائیں گے اور جب وہ کھانے سے روک دے گا تو بھوکے پیڑ اس کے وفاداری نبائیں گے اس دنیا میں رزق کی اہمیت رزاق سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے یہ روزہ ہم کو سکھاتا ہے روزہ اس نیت اور شعور کے ساتھ رکھنا ہے اور جب ہم روزہ کو اس نیت اور شعور کے ساتھ رکھیں گے تو یہ روزہ ہم کو موحید بنائے گا ہماری ایمان میں اضافہ کرے گا ہمارے اندر تقوی پیدا کرے گا اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط کرے گا ہمارے دل کو اللہ رب العالمین کی محبت سے جوڑے گا جب روزہ اس شعور کے ساتھ رکھا جائے کی اللہ کے لئے رکھا گیا ہے